روس کے ایک سائنس دان ایلیا ایوانومچ ایوانوف کو دنیا پاگل سائنس دان کے نام سے جانتی ہے اٹھارہ سو ستر میں پیدا ہونے والے اس سائنس دان نے بندریہ سے انسان کو جنم دینے کی کوشش کی تھی اٹھارہ سو چھانوے میں اس نے اپنی گریجویشن مکمل کی اور ویٹرینری میڈیسن کے شعبے میں کام کرنے لگا اس نے مختلف قسم کے جانوروں کے آپس میں ملاب سے نئے جانور پیدا کرنے کے تجربات شروع کیے اسے ان تجربات میں تو کوئی خاطر خواہ خامیابی نہ ہوئی لیکن وہ نر جانور سے نطفہ لے کر مصنوع طریقے سے مادہ میں رکھنے کا موجد ضرور قرار پایا اس تجربے سے پوری دنیا میں اسے بے حد شہرت ملی اور وہ بیسویں صدی کے آوائل میں ہی اس شعبے کا لیڈر بن گیا اس نے زیبرے اور گدھی کے باہمی ملاب سمیت مختلف جانوروں پر کئی انوکھے تجربات کیے مگر جس تجربے کے سامنے آنے کے بعد دنیا میں اسے پاگل سائنس دان کا لکب حاصل ہوا وہ اس کی بندریہ اور انسان کے ملاب سے ایک نیا جانور پیدا کرنے کی کوشش تھی اس نے اپنے اس مفروضے کا اظہار 1910 میں آسٹریلیا میں ہونے والی زیوالوجسٹ کی عالمی کانفرنس میں کیا تب تک وہ اس تجربے پر صرف سوچ بچار کر رہا تھا مگر بعد میں اس نے اس مفروضے پر کئی تجربات کیے یہ وہ وقت تھا جب سٹولن اپنی فوج کو مضبوط اور ناقابل تسخیر بنانے کی شدید خواہش میں مبتلا تھا اسے روسی سائنس دان کے اس مفروضے نے خاصا متاثر کیا کہ انسان اور بندریہ کے ملاب سے انتہائی مضبوط پھرتیلے اور خونخواہ فوجیوں پر مشتمل ایک فوج بنائی جا سکتی ہے اس نے 1924 میں اس روسی سائنس دان سے رابطہ کیا اور اسے کہا کہ میں ایک ایسا نیا ناقابل شکست انسان چاہتا ہوں جسے تکلیف کا احساس نہ ہو جو مضاہمت کرنے والا ہو اور ہم جس طرح کا کھاتے ہیں وہ اس سے مختلف چیزیں کھاتا ہو یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سائنس دان بندریہ کے پیٹ سے ایسا بچہ نکالے جو انسان اور بندریہ کا مکسچر ہو اور اس میں انسان کے ساتھ ساتھ بندروں والی خصوصیات بھی پائی جاتی ہوں فروری 1926 میں وہ افریقہ کے لیے روانہ ہوا وہاں سے کچھ چیمپیزیوں یعنی بندروں کی ایک خاص نسل کو اپنے تجربات کے لیے پکڑے راستے میں اس کا پہلا پڑاؤ پیریس میں تھا جہاں اس نے کچھ ماہرین کے ساتھ وقت گزارا وہ چاہتا تھا کہ جہاں ایک جانی بندروں کے پیٹ سے انسانی نطفے سے بچہ نکالے وہی اس کے ذہن میں اور تجربہ بھی تھا کہ کچھ عورتوں کو وہ بندر کا حمل ٹھیرائے اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے بندروں کا نطفہ ہوں اس کے لیے اس نے پانچ عورتوں کو بھی تیار کر لیا تھا مگر جب ان میں بندروں کے سپرنز ڈالے گئے تو نہ تو وہ حاملہ ہوئی نہ ہی اس کا تجربہ کامیاب ہوا پھر دوسری جانب اس نے جن مادہ بندروں میں انسانیں سپرنز ڈال کر ان میں حمل ٹھیرانے کی کوشش کی تھی وہ بھی ناکام ہو گئی مگر اس نے حمد ناہاری اور مسلسل کوشش کرتا رہا دوسری جانب دنیا بھر کے اخبارات میں اس کے خلاف آرٹیکلز اور خبریں چھپ رہی تھی دنیا کی کئی حکومتیں اور مذہبی رہنما اس کے خلاف ہو چکے تھے اور بالاخر اسے کازکستان جلاوطن کر دیا گیا اگلے سال اس پر سے پابندی ختم کی گئی مگر مزید تجربات کرنے کے لیے اسے زندگی نے محلت نہ دی اور وہ 20 مارچ 1932 کو 61 سال عمر میں فوت ہو گیا آج بھی پوری دنیا میں اسے ایک پاگل سائنس دان کے نام سے جانا جاتا ہے موسیقی